بلکم ٹو کرر سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ محمد حماد تو ابھی بات کریں گے جی پاکستان اور انڈیا کا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے اس چیک اپ کے حوالے سے اس کو لے کر مجھے کچھ پتا چلا جی میرے طرح سے کہ کیا انڈیا پاکستان آ رہا ہے یا نہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا پبک کے لیے بھی ایک خوش حبری ہے تو اس سے پہلے گے جی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ ملکی سطح پر تھوڑے سے حراب ہیں سیاست کو لے کر بزنس کو لے کر سپورٹس کو لے کر اور انٹرٹینمنٹ کو لے کر اس حوالے سے بھی ابھی ایشیا کپا آ رہا ہے جی پاکستان میں تو انڈیا کافی زیادہ بہانے بنا رہا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے تو اس حوالے سے انڈیا میں بھی کافی زیادہ تشویش ناک صورتحال ہے کہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنے چاہتے ہیں لوگ سپورٹس انجوائے کرنا چاہتے ہیں لوگ بابرازم کو کھیلنا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ ویرات کولی کو کھیلنا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپس کے جو دونوں ممالک ہیں ایک دوسرے کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جتنی بھی سیاسی قیادت ہے پاکستان کی وہ کرکٹ بوٹ ہو پاکستان کا وہ پاکستان کے پلیئرز ہو یا پاکستان کی عام عوام ہو ان سب کا موقف ایک ہے وہ موقف کیا ہے وہ موقف یہ ہے کہ پاکستان انڈیا جا کر کھیلے انڈیا پاکستان آ کر کھیلے کیوں ہم پاکستان اور انڈیا کو اکٹھے کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں میں خود بزاتے خود آپ پاکستانی کرکٹرز کی بات کرنے چلیں میری تو اتنی اہمیت نہیں ہے وہ سب درات کو لے کے پھیلنے ہم ماننے یا نہ ماننے میں ایک عام بندے کی حیثیت سے بات بھی رات کو لی بہت بڑا پلیئر ہے تو اس میں انڈیا کا کوئی یہ نہیں ہے وہ انڈیا ہے نہیں وہ ایک بیسٹ پلیئر ہے اور ہم سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اگر ادھر انڈیا کے موقف کی بات کیجئے تو انڈیا جو ہے وہ اس ساری پوزیشن میں بہت کمزور ہے اپنے موقف کے حوالے سے اس سینس میں کہ ان کی پبلک کچھ اور چاہتی ہے اگر ان کی جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو تو پبلک یار بتا دیتی ہے کہ پبلک کی جو اٹینڈر سنتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ انڈیا پبلک انڈیا عام عوام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں یار وہ چاہتے ہیں تو اسی لیے وہ سیڑی میں اتنا زیادہ آتے ہیں دوسری چیز ویئر شپ بھی بتا دیتی ہے وہ فیس بک پہ ہو وہ ٹی وی چینل پہ ہو وہ یوٹیوب پہ ہو وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو تو اس کے جو نمبر ہر سال ریکار توڑتے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ نہیں تو اس میں پاکستان جو سوری انڈین کرکٹ بورڈ ہے بی سی سی اس کا موقف ان کے سیسدانوں کا موقف وہ اور ہے مگر جو عام عوام ہے ان کا موقف اور ہے تو اس حوالے سے میں پاکستان کو اوپر رکھتا ہوں کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ اچھا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تائیس مئے کو اسین کرکٹ کونسل کا جلاس ہے اس میں یہ مزید فیصلہ ہوگا مگر اس سے پہلے انڈیا نے ایک چیز سے مشروع کر دیا جی اگر پاکستان تحریری یقین دہانی کروا دیتا ہے کہ وہ ورڈ کپ کھیلنے انڈیا آئے گا تو پھر ہم جو انڈیا ہے وہ ہائی بریڈ موڈل پر پاکستان کا جو ایشیا کپ ہے وہ کھیلنے کے لیے تیار ہے وہ پاکستان پھر بھی نہیں آ رہا اور وہ اس چیز کو کس سے مشروع کر رہے ہیں وہ اس کو اس چیز سے مشروع کر رہا ہے کہ پاکستان انڈیا آئے اور ہم پاکستان نہیں آئیں گے ہم ہائی بریڈ موڈل پر عمل کرتے ہوئے کسی اور ملک میں جو ہمارے میچز ہیں وہ پاکستان سے ہوں یا کسی اور ملک سے ہوں وہ ہم دبائی میں کھیل سکتے ہیں سریلنکاس میں کھیل سکتے ہیں یا کسی اور ملک میں مگر دبائی کا سوری میں نے غلط بول دیا کیونکہ وہ دبائی میں بھی کھیلنے چاہتے کیوں وہ کوئی نہ کوئی طرح کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں ایشیا کا اپنا ہو تو اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ستائیس میری کا جو جلالس ایشن کرکٹ کونسل کا اس میں بھارت کے اس چیز والے جو ان کا وہ فیصلہ کریں گے اس چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ایشن کرکٹ کونسل جو ہے ایشیا کپ کا شیڈیول بھی جاری کرے گا اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو اگر آپ کی کوئی سجیسٹن ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مد بولیے گا Thank you